اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ریفریشنگ ڈرنک فور سمر تو اس بار تو رمضان بھی گرمی میں ہے تو آپ اس رمضان ضرور ٹرائی کریں اس ہیل دی سی ریفریشنگ ڈرنک کو اور یہ آپ کے باڈی کو بھی ہائیڈرٹ کرے گی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے پہلا ہمارا ڈرنک ہے منٹ ریفریشنگ ڈرنک اس کے لئے ہم لے لیں گے مکسی جار اور اس میں کچھ پو دینے کے پتے ڈالیں گے تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں گے ایک پنچ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور ایک چمچ نیمبو کا رس اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی میں نے یہاں پہ ایک گلاس پانی لیا ہے چھلڈ وارٹر آدھے چمچ شکر یا شگر اب اپنے مکسی جار کو بند کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا دیر گرائن کر لیں گے ایک سے دو بار اب اسے سرف کرتے ہیں سرف کرنے کے لئے ہم چار پانچ پو دینے کا پتہ لیں گے اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ آئس کیوبز اور تھوڑے سے سبجے کا بیج ایک سے دو چمچ اسے ہم چیا سیرت بھی بولتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں سبجہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اسی لئے میں اس کا یوز کر رہی ہوں اب اس میں اپنے بنے ہوئے ڈرنگ ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں تھوڑا سا کٹے ہوئے نیمبو کے ساتھ اور پودینے کے پتے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارا ڈرنگ تو اس گرمی ضرور اسے ٹرائے کریں یہ آپ کے باڈی کو بہت ہی اچھے سے ہائیڈریٹ کرے گی اور آپ کو ترو تازہ رکھے گی چلی اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ڈرنگ کی طرف رو افزا جی سے میں نے ڈیفرن سٹائل میں بنایا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کے لئے ہم ایک گلاس لے لیں گے اس میں لیں گے ایک چمچ نیمبو کا رس اگر ہم ایک گلاس بنایں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک چمچ نیمبو کا رس کا اور ایک چمچ ہی ہم یہاں پہ شکر لے لیں گے یعنی شگر اور اب ہم لیں گے یہاں پہ رو افزا ایک بڑا چمچ کے یوز کریں گے یہاں پہ اب اس میں ہم ڈالیں گے چوب کیے ہوئے واترمیلن یعنی تربوز یہاں پہ ہم تین چمچ کا یوز کر رہے ہیں آپ اسے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کرسٹ آئس یا کیوبز کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ہم اس میں اب ڈالیں گے چیلڈ وارٹر یعنی تھنڈا پانی اور اسے پھر سپون سے اچھے سے ملا لیں گے تاکہ شکر ہمارا گھول جائے یہ دیکھیں کتنی جلدی اور ایزی سے بن گیا ہے ہمارا ٹیسٹی سا ڈرنگ آپ اسے گیسٹ کو بھی سرک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اب ہم چلتے ہیں تیسری ڈرنگ کی طرف تو ہم ہم بنانے جا رہے ہیں آم پنا اسے میں نے بہت ہی ایزی وے میں بنایا ہے تو اب ہم اپنے آم کو بوائل کر لیتے ہیں یعنی کچھے کیری کو ایک برتن لیں گے جس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے آم کو رکھ دیا ہے اسے ہم میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور کچھ دیر کے بعد یہ اس میں بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم ایک پینچ کر کے دیکھیں گے اگر یہ آم کے اندر آسانی سے چلے جاتا ہے تو آم گل چکا ہے اب ہم ایک دوسرے برتن میں اسے نکال دیں گے تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اب اس کے چلکے کو پیل کر لیں گے پیل کرنے کے بعد اسے سپون کے ہلپ سے اس کا پورا گودہ نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ آپ نائف کا بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے لیے اس طرح سارے آم کا پلپ نکال لیجئے اور ایک برتن میں رکھ لیجئے اب ہم لیں گے ایک مکسی جار اس میں دالیں گے تھوڑے سے شکر میں نے یہاں پہ آدھی کٹوری شکر کا یوز کیا ہے تین آم کے لیے اگر آپ کا آم یہاں پہ کم ہے تو آپ شکر کا کم یوز کریں اور ہم ڈالیں گے یہاں پہ کرسٹ آئیس اور چیلڈ وارٹر اور ہم مکسی جار کو بند کر دیں گے اسے تھوڑے دیر کے لیے بلینڈ کر لیں گے تاکہ شکر ہمارا اچھے سے گھل جائے اب اس میں ڈالیں گے ایک پینچ کالا نمک کالا نمک ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا انہینس ہو جاتا ہے تو آپ اسے ضرور ڈالیں اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں سرف کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کرسٹ آئیس لیا ہے یا کیوب آپ لے سکتے ہیں تھوڑا سا پودینہ کا پتہ لے سکتے ہیں آپ گارنیشن کے لیے اس میں ایک اچھا سا لک آ جاتا ہے یہ دیکھئے یہ گرمی میں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے آپ کے ہیلتھ کے لیے اور آپ کو گرمی سے بھی بچاتی ہے تو آپ اس گرمی سے ضرور پیئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ اچھے اچھے اور نئے نئے ریسی پر شیئر کرتے رہیں تو پلیز ہمارے ویڈیوز کو لائک کریے شیئر کریے اور اسے ٹرائے کرنے کے بعد ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیں اللہ حافظ